پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں پڑھا پرانا ایک شیر یاد آ گیا مجھے پتہ ہے آپ نہیں بولیں گے تھک گئے لیکن لے کے جائیے گئے شیر دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو وہ دیکھتا ہے شبرون بھائی کی طرف سے داد مل جائے دیکھیں مذکران ہیں دیکھیں یہ بھی مذکران ہیں سنیے دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو حیدر بھائی سنیے پرانا شیر یاد ہوا کہ در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں 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 بولو گے مجھے پتہ ہے اگر بول لیا آپ نے کوئی بات نہیں سنیے شام صاحب کے بات پڑھنا بہت مشکل تھا لیکن نازم کو سنیے اپنے شیر کم پڑھتا ہوں وقت آتا ہے تو پڑھ دیتا ہوں سنیے شیر عجیب کیفیت کا مطلب سنایا ہے سنیے میں نے بھی بہت پہلے کہا تھا کہ در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں یہاں پہ شام ہوئی نہیں کہ گھر جاتے ہیں دیکھیں بہت پرانا مجھے یہ شم بھائی نے جو ہے یہاں پہ مولا آپ کو آباد رکھیں دیکھیں در حسین پہ بیٹھے تو ہم اٹھے ہی نہیں یہاں پہ شام ہوئی ہی نہیں کہ گھر جاتے لیکن جو ان کا مطلب ہے وہ الگ تناظر میں ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ الگ کیفیت کا ہے طلبہ علماء بیٹھے ہوئے آئیے میں بڑے ہی عدب و احترام سے گزارش گزار ہوں بہت ہی عدب و احترام سے چار شاعر میری فیرس میں ہیں مجھے بھی آزم سفر ہونا ہے اور آج صبح مجھے دس بجے کا اعلان ہے چالیس میں کی مجلس خطاب کرنی ہے تو مجھے بھی بہت جلدی جانا ہے اس لیے ایک شیر سن لیجے جو میں نے سنا دیا آپ نہیں سنا ہوں گا میں گزارش گزار ہوں شبروز کانپوری صاحب میری فیرس کا ایک اور نایاب گوھر آپ کے حوالے میں بڑے ہی عدب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم شبروز کانپوری صاحب کے حتمت میں کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں اس کے بعد محترم سجاد حلوری صاحب ہیں محترم وقار سلطان پوری صاحب ہیں اور محترم میسم گوپال پوری صاحب ہیں لارے حیدری حاضرین محفید سلامونے لیکن ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے بہرحال آپ سبھی کوئی جشن کی مبارک بات پیش کر رہا ہوں کسی کی حسرت ہے کہ مر جائیں کسی کی حسرت ہے جی جائیں مرنے والوں کی بھی ایک اچھی حسرت ہے کیونکہ اچھی خواہش ہے لیکن جینے والوں کی کیا خواہش ہے دو سال ہو گئے اس بیماری کو ہزاروں پرونوں لوگ مر چکے ہیں لیکن جو زندہ ہیں وہ کیوں زندہ ہیں کبھی سوچا مجھ کو دنیا کی وباؤں کا کوئی خوف نہیں آخری مجمع تک توجہ تعلیم ہوں صرف شبیر کے ماتم کے لیے زندہ ہوں آخری مجمع تک توجہ تعلیم ہوں آخری مجمع تک انشاءاللہ شبیر کے ماتموں کے لیے زندہ ہوں موت ہر بات مجھے دیکھ رہی ہے لیکن اس پرس بھی میں محرم کے لیے ہیاری امور دیکھئے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے دوست جن سے مسلسل ربط رہتا ہے اچھا پڑتے ہیں اور بہرحال آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے چونکہ موت اور حیات کا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چار مصرے آپ تک پہچا دیے جائیں چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں چونکہ موبائلے کے بھی دن ابھی کل ہی تو میرے خیال سے موبائل آتا ہے چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں سماس فرمائے میں نے جمل کو اور موبائلے کو کا ایک منظر کھینچا ہے سماس فرمائے تمام لوگوں سے گزارش ہے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آخری مجمع تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی سماس فرمائے جمل کو بھی ذہن میں رکھئے گا اور موبائلے کو بھی سنیے گا خبلہ بے اجازت یوں نکل آنا کہاں کی بات ہے سب سے دعائیں چاہتا ہوں بے اجازت یوں نکل آنا کہاں کی بات ہے کچھ بھی ہو ہر حال میں پردہ بچانا چاہیے ساتھ میں والد بھی ہو شوہی بھی ہو بیٹے بھی ہو اس طرح خاتون کو میدان آنا چاہیے اس طرح خاتون کو میدان آنا چاہیے ایک مطلع تین شیر بطور خاص چونکہ آپ کا ذہن بلکل بیدار ہیں آپ صرف ایک سلسلہ بنانے کے لیے ایک مطلع دو شیر اس میں ایک شیر جناب علی افضر علیہ السلام کے حوالے سے جو میں نے کہا ہے یہ خیال اگر پہلے سنا ہو تو مت بولیے گا ورنہ سب کی دعا چاہتا ہوں سماس فرمائے حکم رب کا جو پا نہیں سکتا جشن ہے گئے میں آ نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حکم رب کا جو پا نہیں سکتا حضرات پورا ہندوستان پریشان ہے پورا ہندوستان پریشان ہے اور خاص کر تمام عزادار عزاداران امام مظلوم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس برس تازیہ بھی نکلے اور محرم بھی ہو اور علم بھی نکلے انشاءاللہ یہ ہوگا کیوں ہوگا یا علی کہے کہ اٹھو چکے ہیں ہم یا علی کہے کہ اٹھو چکے ہیں ہم ہم کو کوئی جیرا نہیں شاہ مردہ شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لازل فکار نعرہ ہائی دارے سالوات حکم رب کا جو پا نہیں بھائی آپ ایک بار پھر نعرہ حدری لگائیے کسی نے جواب نہیں دیا پھر لگائیے نعرہ حدری حکم رب کا جو پا نہیں سکتا آمیر بھائی جس کو زہرا گراتے نظروں سے اس کو کوئی اٹھا نہیں وَحَنَ اللہ وَحَنَ اللہ وَحَنَ اللہ ہائی داری مَاوَازِ بلند 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 حکم رب کا جو آپ نے جناب علی ازغر علیہ السلام کے حوالے سے شیر سنے ہیں تمام لوگوں نے سنے ہیں یا جتنے لوگ موجود ہیں سب نے جناب علی ازغر کے حوالے سے سنا ہوگا کہ وہ مسکراتے تھے ان کی مسکرات پر شیر سنے ہوں گے ان کے مسکرانے پر شیر سنے ہوں گے ان کے تبسم پر شیر سنے ہوں گے اس سے پہلے یہ خیال سنا ہو تو مت بولیے گا ورنہ تمام لوگ کے ہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں مولا عباس کے قدر ہوئے شانوں کا شتخہ اپنے اوپر مانتے ہیں ان کا بولنا واجب ہے بہت اور خاص ہماتے ہیں حکم رب کا جو پا نہیں سکتا غرمولا سے کہا یہ ازغر نے غرمولا سے کہا یہ ازغر نے کیا تو کبھی موسیق ران نارے ہائی داری من ہے ازغر زندہ بات من ہے ازغر زندہ بات زندہ بات ابباس دلاور زندہ بات زندہ بات ساکی کسر زندہ بات ساکی کسر زندہ بات ننھے ازغر زندہ بات آنہ محمد زندہ بات نارہ ہائی داری بابا سے بلند سلوہ محل بنا ہوا ہے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے ایک مطلع تین شیئر اور بڑھتا ہوں سماس فرمائیں خاموشی سے نا کھنیے گا آجو بیٹا جلدی آجو جلدی آجو وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے کہاں وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے جہاں آباس کا پرچم نہیں ہے جہاں آباس کا پرچم نہیں ہے چچا وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے راہ سے دیکھ رہا ہوں چچا بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے جیسے بہت سے ان کے ہمسن بیٹھے ہیں یہاں بذر گھزرات ان کی نظر شیئر کر رہا ہوں سنیے گا جہاں حبیبیبو نے مظاہر کہہ رہے ہیں بھائی بیٹھ جائی دھونڈ رہے ہیں جب حبیبیبو نے مظاہر کہہ ہم چاہتے ہیں کہ جب اسٹیج پر ہم کھڑے ہیں تو لوگ دوسرے کو نہ دیکھیں مظاہر کہہ پہلے والی دھونڈ رہے ہیں تجا بھائی مظاہر حبیبو نے مظاہر کہہ رہے ہیں کمر تو خم ہے جذبہ خم کمر تو خم ہے جذبہ خم نہیں ہے علی کا بغد ہے ناصور ایسا کبھی کبھی خاموش مصروں پر بھی بول دیا کیجئے علی کا بغد ہے ناصور ایسا کہ جس کا کوئی بھی مرہم شاہر مردہ شہر عددہ قوت بھائی پھر بھائی پھر دیگا لفتہ اللہ علی لاصف اللہ ظلفِ کا نعرِ حیدری آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت اچھے اچھے نعرے لگائے آپ نے علی ایک چل بات پڑھ دیں حضرات سلام علی وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے علی کا بغد ہے ناسور ایسا ظاہد بھائی کارٹ دیجئے کہ کہ جس کا کوئی بھی مرہم نہیں ہے شیرازِ ہند میں شاعری سنی جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس شیر پر مجھ کو سب سے زیادہ داد ملے گی ہماری آنکھ شے کے غم کا دریاء اور اس دریاء میں پانی کم اور اس دریاء میں پانی کم نہیں ہے اگر آپ ضد کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بولنا ہے تو میں بلواؤں گا ہمیں 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 شاہ پیر کے ماتا مو سی روکے ہمیں ہمیں شاہ پیر کے ماتا مو سی روکے کیسی مو سو تی میں تراؤں سوان اللہ بہت خورت یا لی کیسی مفتی میں اتنا بجا یہیں بیٹھ جاؤ اتنی دور سے آتے ہو وہ تائم ہو جاتا ایک صلوات پڑھ دیں ذرا ہمارے بھائی مدسر جانپوری اور انہی کی طرح ہمارے بہت سے بھائیوں نے ایک حکم دیا ہے یہ حکم سمات فرمال ہے ایک شاعر ہوں ہیں اقبال اشر ان کا ایک شیر ہے فتم تو یہ ہے کہ اپنی صفوں میں شامل ہیں چراغ بشتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ حضر بھائی فتم تو یہ ہے کہ اپنی صفوں میں شامل ہیں بدلنے والے لوگ اس مصرے کو میں نے اٹھا لیا چراغ بشتے ہی خیمہ میں نے کہا اس کے اوپر تضمین لگاؤں گا لیکن تضمین سے پہلے شیر سناؤں گا بتاؤ رہے خواہ دعائیں چاہتا ہوں علی کے ذکر پا چہرہ بدلنے والے لو ایک الگ مندر دیکھنا چاہتا ہوں میں بتاؤ رہے خواہ بدلنے والے لو علی کے ذکر پا چہرہ بدلنے والے لو یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لو یہی تو ہوتے ہیں آپ بہت تھک گئے ہیں میں بھی بہت تھک گیا ہوں شجرہ بدلنے والے لو بہت اچھا شیر ہے لیکن بہت آرام سے پڑھ دوں گا کیونکہ میں بھی تک ہوں ہمارے ساتھ ملائیں گے کیا قدم اپنے قدم قدم پہ اخیدہ بدلنے والے لو بے ایک وقت سبھی خیمہ حسین میں ہے کسی بھی جنگ کا نقشہ بدلنے والے لو ابھی تین دن بعد محرم ہے آپ اپنا لباس بدل لیں گے کالے کپڑے پہن لیں گے اور جب آپ نکلیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے یوں بنائیں گے اب شیر پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص جو جو کالا لباس پہنتا ہے پہلی محرم کو وہ بولے گا ضرور نہ جانے کیوں یہ لباس عذا سے چلتے ہیں خلاف خانہ کعبہ بدلنے والے کیا کرنا جیو 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 نارے حیدری عیسی 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 ع مولا یحیاد مولا سلیمان کا مولا سلیمان کا مولا لعوی کا مولا لعوی کا مولا تعلو کا مولا تعلو کا مولا نرحی قری امید لباسِ عذا سے جلتے ہیں غلاف خانے یہ سناٹا کسی توفان کی آہت ہے ہمارے دوست خرطاس کربلائی صاحب کہا کرتے ہیں یہ جملہ یہ سناٹا کسی توفان کی آہت ہے در حسین فطرس اوڑا یہی کہہ کے یہی پہ رہتے ہیں لکھا بدلنے والے لو اب مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ جن کے بازوں پر ہے وہ ضرور بولیں گے بطور خاص باقی تب کاموش رہے ہیں قسم خودہ کی وہ دوزہ کی سمت جائے گے علموں کو دیکھ کے رسطہ بدلنے والے حیدلی 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 علموں کو دیکھ کے یہ شیر کہہ رہا ہے اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی مصرہ کیا سنایا تھا بھائی ستم تو یہ ہے کہ اپنی صفوں میں شامل ہیں چراغ اس سے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ ایک شیر میں نے شروع میں سنایا تھا بتو رخاص سماتور میں پھر سناتا ہوں بھائے ایک وقت سبھی خیمہ حسین میں ہیں کسی بھی جنگ کا نقشہ انشاءاللہ انشاءاللہ تحریخی شیر سنانے جا رہا ہوں بتو رخاص تحفہ میری طرف سے جشنگا بتو رخاص علموں کو دیکھ کے رب تا بدلنے والے لوگ سبھی کو مل گا لیکن حسین کو نہ ملے سبھی کو مل گا لیکن حسین کو نہ ملے چراغ بجھتے ہی خیمہ سلامت رہو شراغ سلامت رہو میں معذرت چاہتا ہوں میں کوئی فرمائش نہیں پڑھوں گا صرف آخری کلام بہت اس وقت گردش کر رہا پوری دنیا میں وہ کلام سمات سرما لے اس کے بعد زہمت تمام صرف چار سے پانچ شر سناؤں گا سمات کریں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے محسین نقوی صاحب کی زمین محسین میری لہت کا وہ مندر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد ایک مطلع چار شر سمات سرما لے زہمت تمام میں بیٹھ جاؤں گا لفظوں کی بھیق قید اتا یا علی مدد 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 میری حمت نہیں ہے لیکن بس پڑھا چاہ رہا ہوں سمات سرما لے جب سر نہ کر سکا کوئی جب سر نہ کر سکا کوئی قیبر کمار کا کہنے لگے رسول خدا کیا کہنا کیا کہنا یا علی مدد لفظوں کی بھیق قید اتا یا علی مدد بخوشیر سن لیں جس سے پوری دنیا میں اختلاف ہے جس لفظ اسے اگر کوئی کسی کو جعالی مدد کہہ دیتا ہے آپ کے علاقے میں بھی ہوگا ہمارے علاقے میں بھی ہے پوری دنیا میں ہے کہ لوگ اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں ترہ ترہ کے کہ یہ ایسا ہو گیا یہ ویسا ہو گیا ہے اور یہ یوں ہو گیا یہ یوں ہو گیا ہے بس اس شیر میں میں نے اس پورے مسئلے کو ختم کر دیا سمات حرمالے مومن بھی دونڈنا تھا مسلمان میں اس لیے مومن بھی دونڈنا تھا مسلمان میں اس لیے باد سلام میں نے کہا یا علی مدد نارا حیدری یا علی